اسلام علیکم میرا نام محمد آسم حفیظ ہے کیونکہ میں میڈیا اور کمیونکیشن سٹڈی سے ہوں تو ماشاءاللہ یہاں پہ سب تین باتیں تین منٹ میں کروں گا کہ ایک ادارہ کی بات ہوئی ادارے کے معاشر تھی اثرات کی بات ہوئی اور اسی طرح نیٹ ورکی کے حالے سے سب سے پہلے جب ہم ادارے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز پہ یہاں پہ نا مختلف دارے بات ہے ہر چیز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں یہاں علمی تبلیغی اور اس تربیتی پہلو پہ زیادہ بات ہو رہی ہیں کیونکہ معاشرہ دردتر علمہ ہے لیکن میں صرف اتنا توجہ درانے کے لئے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ادارے وہ اتنے معاشر تھی ذات کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہمارے مقابلے میں انجیوز اور سیکلر کی ادارے جبکہ شاید کوئی مستقل دفتر بھی نہیں ہوتے یعنی ان کے بہت بڑے ادارے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ان کے مستقل اپنی ہمارتوں میں دفتر نہیں ہوتے وہ قرائے کی بلڈنگ میں ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے معاشرے کو ہرا کے رکھ لیتے ہیں وہ اپنا ایونٹ کرتے ہیں تو آپ گلوپر اصلاف سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں وہ اصلاف چھوڑ جاتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی بات کرنی ہے کہ ہم اداروں کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معاشرتی اصلاف پڑھانے پر بھی بات کریں کیونکہ ہمارے آج کے دور کا مسئلہ جہاں شاید علمی کم ہے مطلب ہمارے پاس علم خزانے ہیں ہمارے پاس کتابیں ہیں دلائل ہیں اسلام کی حکانیت کے حالے سے ہمیں کوئی خاص مشکلہ پیش نہیں ہیں ہم دلائل سے ہمارے علماء اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک تحضیبوں کے تصادم کا جو نظریہ ہے تحضیبوں کے تصادم کا جو ہمیں جس سیچوشن کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس میں ہمیں معاشرے کی جنگ معاشرتے اور تحضیب کی جنگ ہے ہم وہاں پہ تھوڑا سا توجہ یعنی تقریباً اس میں مسائل کا شکار ہے کیونکہ ہمارے ان اداروں کے ہمارے اپنے خاندانوں کے ہمارے اپنے دینی طبقے کے نوجوان پڑھے کے کئی سال گزار کے بعد میں اس تحضیب پاس چلے جاتے ہیں اس کے دلدادہ بن جاتے ہیں اور ہمارے یہ ادارے جہاں میں بہت زیادہ ادمی کام بھی ہو رہا ہے یہ معاشرتے کی اصلاحات تو نہیں رکھتے لیکن ان کی اصلاحات ان کو متاثر کر جاتے ہیں تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور آخری بات اور نیٹورکنگ اور اس کے تعلق کی ہے کہ ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے علمی مراقض کو جو ہمارے دینی طبقہ اور دینی لوگ ہیں زیادہ بات ہے ان کے پاس ماشاءاللہ زیادہ اصلاحی باتیں ہیں مہودین کے کونیکٹڈ ہے تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ یہ لوگ جوڑنے کا کام کریں معاشرے کے دوسرے لوگوں کو تاجروں کو اور اسی طرح قانون سازی میں افیکٹ کرنے والوں کو کیونکہ سیکلر طبقے نے یہ کام کیا ہے کہ ان کے اداروں نے معاشرے کے ہر طبقے کو جوڑ کے اس معاشرے کو متاثر کیا ہے تاجر کو قانون سازی میں کام کرنے والوں کو رفائی سرگرمیوں کو لیکن ہمارے کونیکٹڈ نہیں ہیں ہمارا علمی مرکز ہمارے رفائی مرکز سے کونیکٹڈ نہیں ہے ہمارا تاجر ہمارے علمی سیاست سے کونیکٹڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں تیسی بات یہ ہے کہ افراد کے اور اسی حوالے سے کہ ہمارے ہاں بس ایک چیز جو خاص کر ہماری دعوروں کو کرنے چاہیے کہ اخلاص کو اور تیسی کے نیت کو اس کو نہ جانچے کہ اس کے مراعات اور محافظی کے ساتھ بلکہ اس کو جو کام کر رہا ہے یعنی زندگی کی ضروریات اور اس کی معاشرتی احسیت اور اس کا محارے زندگی ہے جب تک آپ اس کو بلند نہیں رکھیں گے تو آپ اثرات کے والے سے کام نہیں کرتا ہوں گے زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل